اسلام علیکم فیض بھئی یہ الہجامہ جو علاج کر رہے ہیں لوگ تو یہ بولتے کہ یہ سنت سے ثابت ہے اور اللہ کی رسول نہیں پیئے تھے بھائی نے سوال کیا کہ ہجامہ کی تعلق سے لوگ جو کر رہے ہیں تو کیا یہ سنت سے ثابت ہیں تو دیکھیں ہجامہ یہ ایک علاج کا طریقہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رائش تھا عربوں میں یہ اس سے پہلے سے چلا رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس کو اپنایا لہٰذا وہ سنت کہلائیں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہج کے لئے گئے اور تب آپ کو سردرد ہوا جس پر آپ نے سر پہ ہجامہ کروایا پچھنا لگوانا یا کپنگ جس کو بلتے ہیں اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے سے چلا رہا تھا عربوں میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس کو خبول کیا لہٰذا یہ بھی ایک علاج کا طریقہ ہے لیکن ایک بات ہی ہم وضاحت کرنا ہے ضروری ہے یہ ہی ایک علاج کا طریقہ نہیں ہے یہ توڑا سا اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے ورنہ ہجامہ کو لوگ اس درجے پروپگیٹ کر رہے ہیں آج کل کہ بہت سارے لوگ میرے پاس ہیں آپ نے ہجامہ کروایا نہیں کئی سے مسلمان ہیں ہجامہ سنت میں نے کہا ایسی بہت ساری سنت اور سنت موقع دعا جو ہم نہیں کر باتے کسی وجہ سے لیکن اتنا وہ ایسی چیز تو نہیں ہے کہ اس کے وجہ سے پہچھانا جاؤں مسلمان ہے کیا اور دوسرے الاج سارے حرام ہیں یا پھر ہر کسی کو مرض کی ضرورت نہیں کبھی کوئی مرض نہیں ہوتا یا پھر کوئی کہ نہیں چونکہ آپ سمجھنے کر رہا ہم کروا سکتے ہیں تو حج میں آپ عمرے میں کر سکتے وہ کام اور بہت سے لوگ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو لہٰذا یہ سنت ہے علاج کروانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کروایا صحابہ نے آپ کے سامنے کیا آپ نے دیکھا آپ نے اس کو کیا لہٰذا آپ نے اس میں شفا بھی یہ کہا اور میں نے اس میں ایک لیکچر میں اسلام بیماری اور اسلام میں نے اس کی تفصیلات بھی رکھی دی آپ کر سکتے ہیں لیکن یہی ایک علاج نہیں یہ بھی ایک علاج ہے جو کہ مخصوص اس میں کیا جا سکتا اور بہت سارے اس کے ماشاءاللہ فوائد ہے جیسے سر کے جو درد کی تکلیفیں ہیں پیٹ میں یا کمر میں جو تکلیفیں ہیں خون کے گھٹنے سے جو تکلیفیں ہیں انٹرنل جو پینٹس ہوتے ہیں جو کنٹینیوز چلتے ہیں مسل پینٹس جو ہوتا ہے اس کے لئے بھی ہجامہ بہت فائدی مند ثابت ہوتا ہے تو یہ ایک تھیرپی ہے جو کی جا سکتی ہے لیکن یہی ایک علاج نہیں ہے اور بھی علاجات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیے جیسا کہ راخ سے آپ نے ہاتھ دھویا اسی طرح راخ سے کچھ مخصوص زخم کا بھرنا اسی طرح سٹیچنگ زخم جو تیر لگتے تھے اس کو نکال کر سینہ تو اس کا پتا چلا کہ جرہیت بھی آپ کو بلیں گے آج تاکی نہیں لگا ہے آپ نے کتاب صاحب کے زبان نہیں ہوا تو ضرورت پر یہ چیز ہوں گی کچھ چیزیں ایسی جو ضرورت کے علاوہ بھی صحابہ نہیں کی تو ہم کہہ سکتے ہیں چونکہ صحابہ نہیں کی اس کو ہم بغر ضرورت کی بھی کریں لیکن ہر چیز نہیں کی خاصتہ سے علاج اور مالے جا جاں علاج وغیرہ کا معاملہ ہے تو لہٰذا یہ بھی ایک علاج ہے بہت اچھا علاج ہے اس میں شفا ہے لیکن یہی ایک علاج نہیں ہے تو بلکل کرا سکتے ہیں کروانا چاہیے اور ایسے امراض اگر آپ کو ہو جس میں ہجامت سے فائدہ ہو سکتا ہے تو آپ ایسے لوگوں سے ہجامت کروائیں جو اس فیلڈ کی اور فن کی مہارت رکھتے ہیں تاکہ انشاءاللہ یہ بھی علاج کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے تو بلکل یہ سنت ہے اور اس کو کیا جا سکتا ہے